یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة اہلِ ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا فَقْسِلُوا وَجُوحَكُمْ وَعَدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقْ تو دھولیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کونیوں تک وَمْسَحُوْ بِرُوسِكُمْ اور اپنے سروں پر مساہ کر لیا کرو وَعَدْجُلَكُمْ اور دھولیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الالکعبین تخلوں تک یہ ارجولا کم اور ارجولے کم دونوں قرآتیں ہمارے ہاں بھی ہیں مستعب قرآتوں میں ہیں اہلِ تشیع جو ہیں ویسے اس کو مستقل ارجولے کم پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ مساہ کے ساتھ ہے وَمْسَحُوْ بِرَوْسِكُمْ وَعَدْجُلَكُمْ اصح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی لیکن یہ ہے کہ ہمارے اہلِ سنت کے نزدیک یہ ارجولہ کم ہے اور اس میں چونگے الالکعبین کا آگیا اضافہ اگر صرف مساہ ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا الالکعبین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے الالمرافق جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے تخلوں تک وَإِن كُنْتُمْ جُنُوْمًا فَتَّحْخَرُ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو پورے جسم کا غسل کرو وَإِن كُنْتُمْ مَرْدًا وَعَلَىٰ سَفَرِنُ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اَوْ جَاَهَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے عام طور پر قضاء حاجت کے لئے لوگ نشیبی جگہ پر جاتے تھے اَوْ لَا بَسْتُمُ النِّسَا یا تم نے عورتوں سے بقاربت کی ہو فَلَمْ تَجَدُوا مَاعًا اور تم نہ پاؤ پانی فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو ارادہ کرو پاک مٹی کا فَمْسَهُ بِوْجُوهِكُمْ وَعَدِيكُمْ مِنْهُ تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو ملو مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَىٰ لَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے فانی نہیں ہے تم اتنی سے وَلَاكِنْ يُرِيدُ لَيُطَهِرَكُمْ لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے وَلَيُطِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو وَسْكُرُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْسَاقَهُ نَزِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اب دیکھئے ایک میساق وہ تھا کہ جو منیس رائی سے لیا گیا اب یہ میساق اہل ایمان سے ہو رہا ہے یہ صورت شروع ہوئی ہے یَا أَيُوِ الَّذِينَ آمَنُوا سَي اور یاد لکھنا اپنے اس میساق کو اپنی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ میساق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَانَا جب تم نے کہا سمعنا وَاتَانَا سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی سمعنا وَاتَانَا آخری سے پہلی اُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا وَاتَانَا گویا کہ وہ ایک میساق میں ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بند گیا ہے اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے وَاسْكُرُونَ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَانَا وَاتَقُلَّاهَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ عَلِيْنُمْ بِذَاتِ السُّدُورِ یقیناً اللہ تعالی جو سینوں کے اندر چیزیں بنہاں ہیں ان سے بھی واقف ہے